ہیلو گائز اسلام علیکم مائنم ایس ایسن اینڈ ویلکم تو ڈاکٹر پی سی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پی سی بیلڈ کریں گے سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ رو پیس کے آس پاس کی کاؤسٹنگ ہے اس کی کافی ساری بیلڈز میں کرتا رہتا ہوں لیکن یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک بیلڈ پر ویڈیو بنا ہو تو یہ بھی بیلڈ لڈکے کرنے لگے تھے میں نے انہوں نے کہا یار رک جاؤ ف کی ریزن یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر مارے چینل کو پر نا ویڈیو آئے کافی ٹائم ہو چکا ہوا ہے اور آپ میں سے کافی سارے ایسے ویوورز ہیں جو بجٹ کیٹیگری کے اندر ہوتے ہیں جن کو اسی بجٹ کے اندر کوئی نا کو پی سی چاہیے ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ ان کے لیے ایک ویڈیو سپیشلی بنا لی جائے تو یہ پی سی میرے ایک سبسکرائبر کا ہے جس کا نام موئیز ہے اور یہ ڈلیور ہوگا لیا والی سائیڈ پر تو فرسٹ آف حال موئیز ب بہت زیادہ شکریہ آپ نے ہمیں کنسیڈر کی اپنا پی سی بیلڈ کرنے کے لیے تو آپ میں سے بھی اگر کوئی بندہ پی سی بیلڈ کروانا چاہتا تو میں یہاں پہ کہیں پہ اپنا واٹس اپ نمبر دے دوں گا ڈسکرپشن میں ایڈرس وغیرہ بھی دے دوں گا گجران والا عالم چون کے پاس میرا سٹوڈیو یا میرے پاس آ کے بھی بیلڈ کروا سکتے ہیں ادر دن ڈیوری بھی ہو جائے گی آل اور پاکستان میں یہ پی سی بیلیور ہونا ہے بات نہیں اتنی زیادہ کرتے فٹا فٹ سے ہم لوگ کمپویننٹس کی طرف جاتے ہیں تو پہلا کمپویننٹس جو ہم لوگ اس بیلڈ کے اندر یوز کریں گے کافی سارے کسٹمرز جو ہیں کافی سارے ویور جو ہیں آج کسٹمر کسٹمر بہت زیادہ نکر ہے کیونکہ کافی زیادہ رسپونس اللہ حمدود اللہ آپ کی طرف سارے بہت سارے لوگ بیلڈ کروا رہے ہیں تو کافی سارے ویورز جو میرے چینل کی پرانی آڈیون سے ان کو پتا ہوگا اس بجٹ کے اندر ایک ہی پر دیسنٹ پرفارمس دیتا ہے وہ انٹل کور آئی سیون آہ فورٹی سیون میرے پاس جو ویرینٹ اس وقت فورٹی سیون نائنٹی ہے ٹھیک ہے نائنٹی والا ویرینٹ ہے یہ پروسیسر میں نے بھائی چودہ ہزارہ اورپے کا لگا کر دیا ہے فور کورزنٹ ایڈ تھریٹس کا یہ پروسیسر ہے بہت زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیل کے اندر نہیں ہم لوگ جائیں گے یہ پروسیسر پندرہ پندرہ ساڑھے ساڑھے چودہ ہزارہ اورپے میں بھی سیل ہوتا ہوت ساتھ میں میں آپ کو بیلڈ بھی کرتے ہوئے دکھاؤں گا ٹینشن ہی لینی جتنا رسپونس تم لوگ نے مجھے پریویس ویڈیو کے اوپر دیا ہے نا ما شاء اللہ وہ ویڈیو کو چوبیس پچیس منٹ پر گئی تھی اور مجھے تو یہ تھا دلچہ تو اس کے اوپر ویوز ہی اتنے زیادہ نہ آئیں کیونکہ عام طور پر زیادہ بڑی ویڈیو کے اوپر نہیں آتے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بیلڈ کرتے ہوئے دکھاؤں گا کوشش کروں گا کہ جل زیادہ گیمز کے اس کے اوپر انشاءاللہ بینجمار کریں گے تو پرسیسر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے انٹل کی طرف سے آتا ہے آئی فائی فورٹی فورج انیشن کا فورٹی سیون نائنٹی اس کے بعد مدربورڈ کی بات کریں میرے پاس اس وقت ہے مدربورڈ رکھاوایا ہوئے ایچ ایٹی ون مدربورڈ ہے ایم ایسی کی طرف سے آتا ہے پی تھری تھری مین چپ سٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ایچ ایٹی ون کا مدربورڈ اس کے اندر لے گا جو کہ میں نے بھائی کو مدربورڈ اس وقت کی آتا ہے سپیشلی فورڈ جنریشن کی ویسے ہی شوٹی چاہ رہی ہے تو سکس ہاؤزن روپیس کا یہ مدربورڈ میں نے بھائی کو لگا کر دیا ہے ابھی میرے پاس ایم ایسی کا ایویلی بل تھا تو میں نے ایم ایسی کے لگا دیا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ میرے پاس پی سی بیڈو کروانے آتا ہے تو میرے پاس اسوس کا بھی ہو سکتا ہے گیگا بائٹ کا بھی ہو سکتا ہے تو سب کی ان تینوں کی یا چاروں کی ابھی کبھی ایز روک کا بھی ہوتا تو تو ان کی ایچی ٹی ون میں سیم ہی پرائز ہوتی ہے دو ریم سلوٹ کی اسی کے ساتھ ہم لوگ ریم کی بات کر لیں تو ریم آٹھ جی بی کی ریم ہم لوگ یوز کر رہے ہیں آٹھ آٹھ جی بی والے دو موڈیولز کیونکہ دو ریم سلوٹ ہی ہمارے مدربورڈ کے اندر ہیں تو یہ ریمز میں نے بھائی کو لگا کر دی ہیں سیون بلکہ سکسٹی فائنڈر روپیس کے اندر یہ ریمز لگ جائیں گی اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ کرواتا ہے کیونکہ جو میری نیک اڑتی اڑتی خبر یہ بھی آئی ہے کہ یار آگے جو گرافک آرز ہیں یا کچھ جو زیادہ زیادہ تھوڑی کاؤسلی چیزیں ہوتے ہیں جو رمین کے گرافک آرڈ ہو گئے سولہ ساٹھ ہو گئرہ اس طرح کی ان کی پرائزز آگے تھوڑی سی آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی کیونکہ چائنہ کے اندر جو ہے ہم نے بھی بھائی فائیو نانٹی امپورٹ کروا ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ میں ضرور دکھاؤں گا فائیو نان لوگ بات کر لیتے ہیں دوسرے سٹوریج کی سٹوریج میں دوسری چیزوں کے تو یہ ایس ایس ڈی وان ٹونٹی جی بی کی ایس ایس ڈی کے ہم لوگ اس کے اندر یوز کریں گے کنگ سٹن کی ہے میرے پاس تھرٹی فائیو انڈر روپیس کے اندر اسی کے ساتھ ہارڈ ڈرائیو ہے فائیو انڈر جی بی کی جو کہ میں نے بھائی کو ٹو تھاؤنڈ روپیس کی لگا کر دی ہے سٹوریج بہت آئی ناف ہے اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس سے زیادہ سٹوریج لگ ہے کافی سرے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اس کا پوزیٹیو فیڈ بیک ہے اس میں بھی اس طرح کی کمپلینٹ وغیرہ نہیں ہے پرائزنگ بھی اچھی ہے وہ دوسری نمبر پر اس کی میں آپ کو لک دیکھا تو لک اس کی طرح پیاری بند ہے کیونکہ اس کے اندر بلیک کلر کی کی بلز دیکھنے کو ملتی ہیں ڈبل اٹیکر کی ہے یہ فائیو انڈر وارٹ ہے اور یہ ملے گی آپ کو نو ہزار روپے کے اندر کافی سرے لوگ اس بجڈ میں یوز پاورس پلی لگاتے ہیں لیکن میں نے نیو اس لیے لگائی ہے میں نے کہا یار کوئی مسائل نہ ہو اتنی جلدی کیونکہ سیفر سائیڈ پر رہنے کے لیے کیونکہ بھائی کا پجھڑت ہے تو میں نے کہا کیوں نو پاورس پہ لی یہ سارے کمپنٹس تے لائم سوٹی ہے اور ایک اتنا کمپنٹس اس которогоری ایک بخری ہو رہے گیا رgg anges ملوز کر رہے ہیں کافی اچھا تین ایٹی پی میڈیم تو ہائی موسٹ آف گیمز آپ کافی گیمز کو ہائی سیٹنگ کے سیٹنگز کے اوپر جو تھوڑی سی ڈیمانڈنگ ٹائٹرز ہوں گئے یا جو ذرا ہیوی ہوں گے ان کو لو ٹو میڈیم کے اوپر ایزیلی یہ چلا دے گا آج کیس وڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ گیمز ہی کھیل کر جو اینا دکھاؤں گا میں کوشش کروں گا ایک دو گیم نہیں بلکہ کوئی چار پانچ گیمز ہم لوگ کھیلیں کیس کی اگر ہم لوگ بات کر لیں تو ایٹی ایکس کیس ہے میرے پاس یہاں پہ ٹونٹی فائی ہنڈر روپیز کے اندر تو یہ ساری کمپوننٹ سے فٹا فٹ سے ایسا کہتے ہیں اس بیسی کو بیلڈ کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے بیلڈ کرنا اس کے بعد اس پہ گینز وغیرہ کھیلتے ہیں تو بیلڈنگ ہم لوگ سٹارٹ کر لے دیں ہیں پرسیسر کو سب سے پہلے ہم نے ہاتھ میں پکڑیں گے اور اس کی میں نے یہاں سے یہ لیچ ہوتا ہے یہ ساکٹ کھول لی ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک ٹرائنگل سی بنی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹرائنگل اس کو یہ مدربورڈ کے اوپر یہاں پہ ایک نشان بنا ہے جو کہ دوسرے تینوں کونوں کے اوپر نہیں ہے تو اس ٹرائنگل کو اس نشان کے ساتھ ہم لوگ میچ کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ فٹ ہو جائے گا یہ ہی لے گا نہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ لیچ کو بند کر دیں یہ ہمارا پرسیسر انسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ریمز کی تو آٹھٹھٹ جیوے والے دو موڈیولز ہیں تو ریمز انسٹال کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے تو ہاں ایک اور چیز میں نے پریویس ویڈیو کو اندر مجھے کافی طرح لوگوں نے لکا کہ ایسن بھائی اختیاط کی اگر وہ میں نے پیشلی ویڈیو اس میں ریم انس چیز تھی جو اس کے نیچے آگئی تو وہ اس ٹائم پہ میں پتہ نہیں چلا لیکن یار آپ کو پتہ ہے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو بھی کسٹمر پیسی بیلڈ کرواتا ہے ہم بیجنے سے پہلے پورا ایک دن اچھے سے چیکنگ کرتے ہیں ایک دو منٹ نہیں ہم لوگ چلاتے پیسی کو پانچ دس منٹ کم سے کم پانچ سات گھنٹے ہمارے پاس عام طور پر پیسی ضرور چلتا ہوتا ہے کم سے کم تو اتنا ٹائم چلانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر پیسی میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ہمارے پاس نکلے تو وہ جب ہم نے پیسی کو بیلڈ کیا وہ بات میں اس نے ڈسپلین نہیں دیا ہم نے ریم کو نکال گیا ہمیں پتہ چل گیا ریم کی پرابلم ہے کیونکہ ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں پتہ چل گیا تھا کس چیز میں پرابلم ہے ہم نے ریم نکال لی وہ ہمیں سمجھ لگی کیا پرابلم تھی تو یہ ٹینشن ہے لی اگر مجھے بعد میں پتہ چل گیا تھا اتنے زیادہ تم لوگوں نے کومنٹ کیا میں تو بھی ڈر گ اپر یہ نوچ ایک بنی ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ملائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی میں دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر کوئی ٹکڑا نہ ہو یہ نہ ہو کہ میری شامت آجے پھر کومنٹ سیکشن کے اندر واقعی یہ یہ ہو گئی ہماری دونوں ریمز انسٹال ہو چکے ہیں سولہ جبی کی ریم ہم نے انسٹال کر لیا ابھی ہم لوگ سی پی کولر کی بات کر لیتے ہیں تو کوپر والا میرے پاس اس وقت جو ہے وہ سی پی کولر جو کہ ہم لوگ فری آف کاسٹ لگا کر دیتے ہیں کافی کافی زیادہ لوگ الومینیم کا لگا کر دیتے ہیں لیکن یہ فیل حال جو ہے میں نے بائیک کو کوپر ہیٹ ہے کوپر والا لگا کر دے رہا ہوں جس میں تیمبریچر زیادہ اس سے نہ اچھے آتے ہیں تو ابھی ہم لوگ تھرمن پیسٹ لگا لیتے ہیں تو تھرمن پیسٹ ہم لوگ تھوڑی سی لگائیں گے کوئی بہت زیادہ لگانے کے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہم لوگ زیادہ تھرمن پیسٹ لگائیں گے تو وہ سی پیو سے باہر کی طرف نکل جائے گی وہ پھر سی پیو گ بندہ آجے گا ساکٹ کے سی پیو کے پاس والے ایریا میں گر جائے گی تو وہ ذرا نا جب ہم سی پیو کو نکالتے ہیں تو وہ پھر برا لگتا ہے اور وہ تھرمن پیسٹ آپ کو پتہ اتنی جلدی صاف نہیں ہوتی تو یار میں آپ کو سی پیو کا فین جو ہے یہ بھی لگانے کا طریقہ دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے اس طرف کو گھما لینا ہے اس طرف کو گھمانے کے بعد سب کو آپ نے اوپر کی طرف کھینچ لینا ہے ٹھیک ہے انٹی کلاک وائز گھمانے اب یہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس کو ہم فٹ کریں گے تو ایٹمیٹک لاک لگ جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار پننے ایک دو تین چار اس کو آپ نے مدربوروڈ میں یہ ایک دو تین چار ہولز ہیں تو اس کے اندر ایسے گارے کے ہم لوگیل کرویں گے اس کے ساتھ یہ 백 سائے کے نمی سے دیکھ لینا کہ اس کے یہ بیک سائڈ سے دیکھیں ایک دو تین چار یہ اچھے سے باہر نکل ہیں تو یہ دیکھے یہ چاروں جو اچھے سے باہر نکلented ہیں ایک دو دونوں یہ چاروں ایک دchildren چار یہ چاروں اچھے سے باہر نکل گئے ہیں تو ابہ میں کیا کروں گا اس کو دماؤں گا پھر اس کو دماؤں گا تھیک ہے میں باہر میں اس کو دماؤں گا اور اسکا دنوں گا کبھی میں یہ تھوڑا سا زیادہ قوصر بھی لیتا ہوتا ہے اور یہ lock ہو چکا ہمارا اور یہ ہمارا سیپیو کولر انسطال ہو چکا ہے یا کوئی انسطال کرنے کا یہ کوئی لوگ ڈار جاتے ہیں ان سے ہوتا نہیں تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے تو ابھی سیپیو کولرمارہ انسตال ہو چکا وہ ہے تو سیپیو کا یہ جو ہیں ہمارا فین ہے pa rival peer پر ہم لوگ سیپیو کوولر کا لگا دیں گے یہ جو ہوتا ہے Connector اس سے ہمارے جو یہ جو سیپیو کولر ہے یا جو فین ہے اس کو پاور ملے گی اور یہ فین گھومے گا تو یہاں تقریباً 30-35% کے قریب قریب ہمارا کام ہو چکا وہ ابھی ہم لوگ اپنا case لیں گے case کے اندر یہ motherboard کو fit کریں گے fit کرنے کے بعد اس کے اندر powers play SSD hard drive اور یہ graphic card fit کرنے کا طریقہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں اس کے بعد پھر ہم لوگ games کے benchmark دکھاتے ہیں آپ کو تو یہاں تک ہمارا 30-40% کام ہو چکا ابھی ہم لوگ ایسا کہتے ہیں اس کو case کے اندر install کرتے ہیں powers play کو کرتا دکھاتا ہوں graphic card کو install کرتا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم نے اس پہ اچھے طریقے سے benchmark conduct کرنے یا جو ہے stress test ڈالنا پی سی پہ تاکہ اگر کوئی problem ہے ہمارے پاس تو اگر پی سی میں کوئی problem ہے تو وہ ہمارے پاس ہی نکل ہے customer کو بعد میں پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پھر میں اس پہ game کھیلوں گا آپ کو پورے stress test کر کے دکھاؤں گا اس کے اوپر وہ تو بھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا games بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پی سی کی کیا اوقات ہے اور کس طرح کی performance دیتا ہے اس بجڑ کا پی سی ابھی motherboard کو ہم لوگ اس کے اندر لگاتے ہیں لیکن motherboard کو لگانے سے پہلے آئیو شیلڈ ہم لگاتے ہوتے ہیں تو آئیو شیلڈ میں نے اس میں آپ دیکھ پا رہی ہوں گے already install کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ لڑکے نے actually already install کر لی تھی تو ابھی ہم لوگ یہ اس کی جو case ہے ہمارا اس کی جو wires ہیں ان کو ذرا side پہ کر لیتے ہیں یہاں پہ کر کے ہم لوگ اپنا case جو ہے وہ ایسے کر کے install کریں گے اور یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گا یہاں سے نا یہ باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان areas میں یہ screws ہیں ان پہ ہم لوگ اس motherboard کو screw کر دیں گے تاکہ یہ motherboard اپنی جگہ سے ہی لے نا اور یہاں پہ یہ fix ہو جائے ڈیسٹال کر لیے بھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اپنے پاور سپلے کی اس کو بھی تو انسٹال کر لیتا ہوں یہاں سے میں آپ کو اس پاور سپلے کی جو ہے نا وہ ایسے cables وغیرہ چیک کرواتے ہیں اس کی look کافی پیاری لگتی ہے اس کو اگر آپ تھوڑے rgb والے system میں بھی لگایا نا کیونکہ اس پاور سپلے کے ساتھ black cables آتی ہیں تو یہ پاور سپلے دکھنے میں جو ہے نا وہ پیاری لگتی ہے یہ چیک کریں آپ ذرا اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ یہ پاور سپلے بلکل brand new seal pack مویز بھائی آپ دیکھ پا رہے ہیں جو جو چیزیں نیو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ already discuss کی تھی خوبصورت پاور سپلے یہ black color میں اس کی cables کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں cables کو جو ہے وہ یہ چیک کریں آپ لوگ ٹھیک ہے کافی مطلب black color کی cable ہیں اور کافی decent پاور سپلے ہے budget کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ویسے تو اس سے بھی کافی اچھے تھے لیکن اس budget میں یہی لگائی جاتی ہے اور کوئی option نہیں ہے اگر اس سے زیادہ چھنے ہم لگائیں گے نیو کے اندر budget کافی اوپر چلا جائے گا اور اسی کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو zip ties بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کیبل management کے لیے ویسے مجھے یہ ڈبل اٹیگر کی یہ چیز ذرا اچھی لگی ہے انہوں نے unboxing experience جو ہے وہ ان پاور سپلے کا ذرا اچھا رکھا ہے پتہ چلتا کہ یار آپ نے کوئی چیز لی ہے مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک first impressions جو ہوتے ہیں وہ اس کے کافی اچھے ہیں competitively thunder یا ایگو کی پاور سپلائیز ہوگی رہا تو پاور سپلے کو ہم لوگ install کرتے ہیں یہاں پہ یہ رہی پاور سپلائی کو install کرنے کی جگہ یہاں پہ یہ لے آتے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں بھی مجھے کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسن بھائی black color کے آپ نے screws کیوں لگائیں ہیں تو یار اس case کے ساتھ ہی white color کے screws آئے تھے تو وہ میں خود ہے رہا تھا لیکن میں نے پھر لگا دیئے باقی next time سے انشاءاللہ یار اس چیز کا بھی ہم لوگ care کیا کریں گے آپ بھی ہمارے بھائیں ہیں اور آپ ہمیں جو پھر بھی تھوڑی بہت کمیں ہر کوئی بندہ یار پرفیکٹ نہیں ہوتا تو اگر ہمیں تھوڑی بہت کمیں گھتا ہی ہے تو آپ لوگ ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم لوگ ضرور اسے fix کریں گے کیوں نہیں کریں گے ہم آپ کے لئے کام کرنے بیٹھے ہیں ادھر ہمارا مین موٹیو یہ ہے کہ آپ کو service وغیرہ اچھی دی جائے جو آپ کی اگر کوئی شکاید ہے چھوٹی موٹی یا کوئی آپ کو ہمارا طریقے کا رچھا نہیں لگتا آپ کہتے ہیں یہ ایسن بھائی اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہو جائے تو ہم لوگ ضرور اسے کریں گے باقی یہ پاور سپلائی جو ہے ہماری انسٹال ہو چکی ہوئی ہے باقی پاور سپلائی انسٹال کر لیا اس کی کی بلز وغیرہ کو انسٹال کرتا ہو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے بہلے یہ ٹونٹی فور پین کنیکٹر آتا ہے ٹونٹی فور پین کنیکٹر جو سب سے بڑا ہوتا ہے میں اس کی کی کیبل منجمنٹ نہیں کروں گا بس انسٹال کروں گا کیبل مینجمنٹ جو ہے وہ میرا ٹیم میمبر ہی کرے گا ہم نے پراپر اپنی ماشاءاللہ ٹیم بنائی ہے ہمارے ٹیم میں تقریباً تین لڑکے شامل ہیں تو انشاءاللہ بھی اور لڑکے بھی ہیں بھی ہیں جن کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ کیبل منجمنٹ وغیرہ میں آپ کو جب ہوگی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو باقی یہ مدربورڈ کو پاور دینے کے لیے ہے ٹھیک ہے ابھی سی پیو کو پاور دینے کے لیے کیبل پر رہتی ہے وہ یہ ہے جو کہ ایٹ پین ہے وہ بھی ہم لوگ یہاں پر لگا دیتے ہیں تو میں تھوڑی سی وارنگوں اگرہ اس میں کر لوں پھر آپ کو میں گرافک گرڈ لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں اچھا کہ اس پی سی کو ہم نے بلڈ کر لی ہے آلموس کیبل منجمنٹ بھی کر لی ہے آپ کیبل منجمنٹ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آئی ڈون نو کہ آپ کو کس طرح کا دکھتا ہے لیکن یہاں سے کیبل منجمنٹ ہم نے کافی عطا کرنے کی کوشش کیا اور اس کیس میں اسی طرح کی ہوتی ہے گرافک گرڈ مارا رہ گیا ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا گرافک گرڈ لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو ہوتا ہے نا کیس ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتی ہے جو مدربورڈ ہوتا ہے آپ کا اس میں یہ پی سی ایکسپریس کی ایک سلاٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے گرافک گرڈ کو لگانا ہے یہ سلاٹ ہے بلو کلر کی کسی کسی میں یہ آہ 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 آ بھی ملے گی یاد رکھیے گا اگر آپ یہ پاور کے لگانا بھول جاتے ہیں تو آپ کا گرافی کا ڈسپلی نہیں دے گا اب اس کے بعد یہ اس جگہ پہ ہم لوگ نہ یہ گرافی کارڈ کو سکرو کر دیں گے اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے پیچ لگا کے تھا کہ گرافی کارڈ کہیں جائے نہ اب یہ پی سی ہمارا بیلڈ ہو چکے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ میں آپ کو بینچ مارک وغیرہ کر کے دکھاتا ہوں اس پی سی کے اچھا کہ اس پی سی میں نے بیلڈ کر لیا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں اس پی سی کے کوئی اتنی زیادہ لک نہیں ہوتی ہے ویسے یہ ایک سیمپل کیس ہوتا ہے ڈائی تین ہزار پر کا کیس ہوتا ہے اس سے آپ کوئی لک کو اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی فرنٹ سے یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اس سائٹ پہ بلیک کلر کا جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے کور ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے اور یہ ایک سیمپل سی اس کی ایک لوگ آتی ہے اور اگین اس پی سی کا مقصد جو ہے وہ پرفارمنس کا بجٹ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے جس میں ہم لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ لوگ کو ٹارگٹ کریں اینیوے یہ پی سی کی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کس طرح سے بیلڈ ہونا ہے بھی ہم لوگ پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں پہلی گیم جس کا ہم لوگ بینچما کریں گے وہ جی ٹی ای فائی ہے اچھا گائز پہلی گیم جس کا ہم لوگ بینچما کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ٹی ای فائی وہ میری اور آپ سب کی فیورٹ گیم ہے دیکھتے ہیں کہ جی ٹی ای فائی میں کس طرح کی پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یار میں آپ کو صحیح بتاؤں تو مجھے اس پی سی کی پرفارمنس بہت بہت زیادہ اچھی لگی ہے میں کافی زیادہ امپریس ہوں اس پی سی کی پرفارمنس میں جس بجٹ میں یہ جو پرفارمنس آپ کو دیتا ہے وہ وان آف تا بیسٹ ہے اور آئی دون ٹنک سو کہ آپ اس بجٹ کے اندر اس سے بیٹر پی سی بنا سکتے ہیں سیٹکز میں آپ کو دکھا دی ہیں ویری ہائی ویری ہائی ویری ہائی 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 تو آدموسٹ ہائی سیٹنگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ایچ میں ویری ہائی ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں جی ٹی ای فائی کے اندر کتنے افی ایس دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی لیگ شگ ہے یا نہیں ہے ٹمپریچرز کتنے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں نائنٹی پلس ایفی ایس نائنٹی کے کریپ تقریباً اتنےے افی ایس ہمیں دیکھنے کو میری آگا اور گیم میں ذرا بھی لیگ نہیں ہے سی پیو جھٹنگ کی بات کرے تو سی انٹی ٹو سینٹی آگا سی پیو کی بات کرے تو س سی ونٹی کی بات کرے تو س种س جو کہ گیم کی زیادہ نہیں ہے اور گرافکارٹ کی بات کرے تو پھر فیس سکس ہے جو کہ بہت زیادہ نہیں ہیں بالکل بہت زیادہ مناسب ہیںktenپریچرز بالکل ٹھیک ہی ہیں پرفارمنس کی بات کرے تو گیم کوئی زیادہ بھی اٹک نہیں رہی بلکل سموچی آ رہی ہے اور ایف ایس مارے جو ہیں وہ ہنڈرڈ ایف ایس کے آس پاس کا ٹارگر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی ہائی سیٹنگ کے اوپر جو کہ یار بہت ہی زیادہ اچھی پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ یہاں صرف ستر پچھترہ ہارپے کے آس پاس کا بیسی ہے اس لئے آسے اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھی پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا گز نیکسٹ گیم جس کا ہم لوگ بینچمہ کرنے جا رہے وہ ہے آڈیا ٹو ریڈ ڈیڈ ریڈمشن ٹو کافی زیادہ ہیوی گیم ہے یہ اس کے گرافکس بہت زیادہ ہیوی ہیں تو میں اس کی سیٹنگز آپ کو چاہے کروا دیتا ہوں ٹین ایٹی پی ریزولوشن کے اوپر ہم کھیر رہے ہیں آپ یہاں پہ چیک کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری سیٹنگز کی گرافکس کی بات کرو کچھ الٹر ہے کچھ میڈیم ہے کچھ ہائی ہے پھر ہائی ہے پھر ہائی ہے پھر میڈیم ہے پھر لو ہے پھر میڈیم 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 تو یہ آپ کہہ رہے ہیں میڈیم سے میڈیم ٹو ہائی سیٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میڈیم ٹو ہائی کو اتنا زیادہ نہیں ہے تو بجٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پرفارمنس کس طرح کی ملتی ہے تو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمیں والکن اپی ایگر یوز کرتے ہوئے تقریبن سکسٹی ٹو سکسٹی تھری سکسٹی ایفیس کے آس پاس کا ایوریج دیکھنے کو مر رہے ہیں تقریبن آپ سکسٹی ایفیس کا ایوریج اسے کہہ سکتے ہیں تو گرافی گارڈ کا تمریچرز بھی کافی زیادہ ڈیسنٹ ہے سی پیو کا تمریچرز بھی کافی ڈیسنٹ چاہ رہے ہیں ابھی تھوڑی سی گیم کھیلتے ہیں تاکہ آپ کو پی سی کا بیہیوئر جو ہے وہ سمجھ میں ہے کہ کتنی دیر تک بعد اس کے کتنے تمریچرز آتے ہیں کتنے بڑھتے ہیں کتنے ایفیس آتے ہیں ایفیس کو ڈراب تو نہیں ہوتا ہے فریم ٹائمز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ نوٹس کریں گے تو اس جگہ پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے فریم ٹائمز تھوڑے سے زیادہ چال رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آئی تنگ یہ اس گیم کا اس ہارڈ ویر کے اندر بیہیوئیر ہی اس طرح کا ہے لیکن جو مین چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فریم ٹائمز جو ہمارے بہت زیادہ جو ہیں وہ اوپر نیچے نا ہوا درہا کنسسٹنٹ ہی رہے یہ ہے مین چیز دیکھنے والی اس میں تو ہمارے کافیہ تک اور فریم ٹائمز بھی ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہائی ضرور ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں ویسے آپ کو کوئی اتنا محسوس نہیں ہوگا لیگی وغیرہ کچھ نہیں ہوگا بٹری ایکسپیریئنس ہی ملے گا کیونکہ ابھی ہمارے جو فریم ٹائمز ہیں وہ کنسسٹنٹ آرم ہو سولہ سترہ اٹھرہ کے آس پاس ہی گھوم رہے ہیں جب یہ زیادہ اوپر نیچے ہوں تو پھر ترہ گیم جو ہے نا ہماری وہ ہلکیل کی لیگ مارتی ہے تو ریم کا یوزج آپ گائز چیک کر لیں ٹین پوائنٹ فائیو مینکہ ساڑھے داس جی بی ریم جو ہے نا دس جی بی سے زیادہ کی یوز ہو رہی ہے اور پی سی کافی زیادہ ہو رہا لچھا ہے پرفارمنس ہمیں کافی زیادہ اچھی مل رہی ہے تو ابھی میں ٹائم مزیز آیا نہیں کر رہا کرتا آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی پرفارمنس میری کیا بھی ہم کوئی اور گیم کھیلتے ہیں اچھا گئے آپ نے پی سی کی پرفارمنس دیکھ لیا ڈیفرنٹ گیمز کے اندر کے کس طرح کی کافی زیادہ اچھی پرفارمنس ہے یار بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے مطلب اس پی سی کا لیکن پرفارمنس کافی زیادہ اچھی ہے تو اگر عام میں سے کوئی بھی بندہ پی سی بیلڈ کروانا چاہتا ہے تو یہاں پر میرا واتس اپ نمبر آ رہا ہوگا آپ لوگ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں گجرہ والا عالم چون کے پاس میرا سٹوڈیو ہے کافی سارے کسٹمر میرے سے جو ہے وہ شپنگ جو ہے وہ بھی کرواتے ہوتے ہیں یہ پی سی بھی شپ ہونا دو آپ لوگ بھی مگو آ سکتے ہیں آل اور پاکستان میں ڈیلیوری ہو جاتی ہوتی ہے مجھے یقین ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی اور جن بائک ہے یہ پی سی ہے ان کو بھی یہ پی سی انشاءاللہ ضرور پسند آئے کا آپ لوگوں کا کوئی بھی کام ہو گیمنگ ہے سٹریمنگ ہے ایڈٹنگ ہے فری لانسنگ کا آپ نے کام کرنے ہے ویب ڈیویلپنگ کا آپ کا کام ہے اس کے علاوہ 3 ڈی موڈلنگ جیسے سافر آفٹر فیکٹ جیسے یہ آپ نے چلانی ہے اس طرح کے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہر پی سی کے لئے ہاتھ ساری ہارڈ ویر جو ہے وہ ہر ہر یوزیج کے ساتھ ہاتھ 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 جو لگنا ہوتا ہے پی سی کے اندر تو آپ مجھے بتا سکتے کہ میرا مین یہ یوزیج ہے اور مجھے اس لئے پی سی چاہیے انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ بھی کروں گا اور آپ ہم سے بنوابی سکتے ہیں ویڈیو سندھ آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں میں شیئر کر دیں میرے چینل کی کچھ اور ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کو کونٹنٹ اچھا لگتا تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب بیرے پیدا کریں گے اور چکے تو آپ کو آپ کو ظنیجا ہوا